سٹوڈنٹ سمباد کریں گے oxidation states of manganese کی manganese جو کہ first transition series of transition elements کا element آجاتا ہے metal آجاتی ہے اس میں ہمارے پاس اور اس کے لئے سمبل ہوتا ہے m اور small n ٹھیک ہے manganese کے لئے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں پہلے اس کی electronic configuration دیکھ لیتے ہیں اس کے قارنگ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کونسی oxidation states آجاتی ہیں تو یہاں پر ہم لے کر آئیں گے اس کے electronic configuration یہ اس کے electronic configuration ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 3D5 4S2 یہ ہمارے پاس اس کی electronic configuration ہے تو definitely ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب اس کے 4S کے دونوں electrons lose ہو جائیں گے تو ہمارے پاس oxidation number کیا ہوگا ہمارے پاس oxidation number یہاں پر ہوگا plus 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جب اس کا ایک اور electron lose ہو جائے گا d orbital میں سے ٹھیک ہے پہلے s کے orbital میں سے electrons lose ہو گئے اس کے بعد d میں سے بھی جب lose ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر 3 electrons lose ہو گئے اب یہاں پر d میں دیکھیں کہ unpaired electrons موجود ہیں تو وہ lose کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ bonding میں involve کیے جا سکتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی oxidation number جو ہے ان کی وجہ سے بھی وہ اس میں بھی include ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا یہاں ہمارے پاس آ جائے گا plus 3 آ جائے گا پھر ٹھیک ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور electron جو ہے وہ lose کیا جا سکتا ہے d میں سے اب 4s اور 3d کے ترمیان جو ہے وہ زیادہ energy difference نہیں ہوتا اس وجہ سے d کے orbitals میں سے بھی electrons lose ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے unpaired والے جب lose ہو رہے ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر کیا جائے گا plus 4 آ گیا ٹھیک ہے another lose ہو جائے گا اگر یہاں سے ایک اور یہاں سے lose ہو جائے electron تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا یہاں سے plus 5 ٹھیک ہے then ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور lose ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا 6 electrons lost ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ہم اس کو کہیں گے یہ ہو جائے گا plus 6 ٹھیک ہے مینگنیز کے لئے کیا آ جائے گا پلس 7 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ 6 oxidation states ہیں جو مینگنیز شو کر سکتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ان کے لئے اگر ہم دیکھیں تو جو acidic یا neutral conditions ہوتی ہیں اس میں مینگنیز 2 positive state میں جو ہوتا ہے وہ most stable ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتنے ہیں most stable ٹھیک ہے فارم ہوتی ہے اور کن conditions میں ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس conditions جو ہیں وہ acidic ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوں neutral ہوں ٹھیک ہے neutral یا acidic conditions میں یہ most stable form آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جس طرح یہاں پر ایسے کریں گے کہ ان کے oxides کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے oxides دیکھیں گے ہمیں ان میں بہت ساری examples مل جائیں گی یہاں پر ان کی examples کچھ اس طرح سے لیتے ہیں 2 positive جو ہمارے پاس یا plus 2 کی oxidation state ہے اس کے لیے گر ہم example دیکھیں تو ہمارے پاس کیا جائے گی manganese oxide آ جائے گا ٹھیک ہے MnO جو ہے manganese oxide اس کے لیے plus 2 کے لیے آ جائے گی then ہم دیکھنے ہیں plus 3 کی oxidation state کے لیے ہمارے پاس کیا جائے گا di manganese tri oxide Mn2O3 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد plus 4 کی oxidation state کے لیے ہمارے پاس کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ manganese dioxide MnO2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر کیا موجود ہے پلس 5 کا اکسیڈیشن سٹیٹ ہے ڈائے مینگنیز پینٹ آکسائیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے MN یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کلر سے لکھیں گے MN2 ڈائے مینگنیز پینٹ آکسائیڈ ٹھیک ہے تو O5 اس طرح سے آ جائے گا 5 کو توہر سا ٹھیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ 5 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلس 6 اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ کون سو کریں گے مینگنیز ٹرائ آکسائیڈ ٹھیک ہے MN O3 اور پلس 7 کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس کون سا آکسائیڈ آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا ڈائے مینگنیز ہیپٹ آکسائیڈ ٹھیک ہے MN2 O7 یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اکسیڈ کی ہی ہم نے ایکزامپل لے یہاں پہ ان کی سارے اکسیڈیشن سٹیٹس دیکھ لیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلس 2 کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہے یہ لویسٹ اکسیڈیشن سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں سے ہم جاتے ہیں پلس 7 کی اکسیڈیشن سٹیٹ تک تو جو ان کے اکسائیڈ ہیں جو ہمارے پاس مینگنیز کے اکسائیڈ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے acidic character یہ increase کرتا ہے acetic character increase کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھ لیا کہ یہ plus 2 سے plus 7 تک جاتے اچھا تک جاتے جاتے بھی acetic character increase کر رہے تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں plus 7 کی جو oxidation state ہے یہاں پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر مینگنیٹ آجاتا ہے جس کا پر مینگنیٹ کہتے ہیں پر مینگنیٹ آئینت especially جب potassium per manganate ہے K-M-N-O-4 ٹھیک ہے potassium per manganate اس کو ہم as indicator بھی use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے as reagent بھی use کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس color کا آ جاتا ہے purple color کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر basically ہمارے پاس manganate ion ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ negative ion کے ساتھ manganate ion ہوتا ہے اور جو manganate ion ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو منگنیز کی oxidation state ہے وہ کیا ہے plus 7 اب یہ plus 7 oxidation state ہے یہ highest oxidation state ہے یعنی کہ دیکھیں اس میں سارے کے سارے electrons lose ہوئے ہیں تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو منگنیز ہے اس نے maximum electrons lose کیے ہیں تو اب یہ lose کیے electrons یعنی کہ اب یہ electrons gain کرنے کی سلحہیت رکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسروں سے electrons چھین کر لے لے گا ان سے ٹھیک ہے یعنی کہ خود جو ہے وہ reduce ہو جائے گا دوسروں کو کیا کرے گا oxidize کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ manganate ion جائے جو ہمارے پاس potassium power manganate یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ powerful oxidizing agent ہوتا ہے ٹھیک ہے O A لکھ دیتے ہیں ہم oxidizing agent کے لئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے powerful oxidizing agents کے طور پر use ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس plus 3 کے ساتھ جو manganese موجود ہوتا ہے یعنی کہ manganese کا جو plus 3 آئین ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہے 3 positive آئین بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unstable ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے unstable تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس acidic conditions ہوں یا ہمارے پاس neutral conditions ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس manganese ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایک electron gain کر لیتا ہے یہ electron gain کرے گا اور کیا بنا لے گا manganese 2 positive آئین بنا لے گا ٹھیک ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ aceric conditions یا neutral conditions میں جو ہوتا ہے وہ stable most stable form ہمارے پاس manganese کیا جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم نے oxidation states of manganese دیکھی ہم نے manganese کی electronic configuration دیکھی جو ہوتی 3d5 4s2 اس کی recording ہم نے دیکھا کہ plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 کی oxidation states manganese چو کر سکتا ہے جس میں aceric یا neutral conditions دیکھیں تو اس میں plus 2 کی oxidation state جو ہوتی ہے وہ سب سے ہمارے پاس جو ہے وہ stable state آ جاتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھے پھر ان کے oxides دیکھے respective oxides اور ہم نے دیکھا کہ جو manganate per manganate ion ہوتا ہے per manganate ion جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ایک powerful oxidizing agent کی طور پر آ جاتا ہے جس طرح سے ہم KMNO4 کو ایک oxidizing agent کی طور پر use کر رہا this example آگئی ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہاں دیکھا کہ جو oxides ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے oxides کی بات کی ان میں جب plus 2 سے plus 7 کی oxidation state تک ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس acidic character جو ہوتا ہے وہ manganese کے oxides میں increase کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر study کیا oxidation states of manganese